موسیقی 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 کتابوں میں قوت اباب کو بڑھانے کے لیے بھی اس کو بتایا گیا ہے مفید بتایا گیا ہے کہ قوت اباب یعنی مغلز منی یعنی منی کو گھڑا کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ مجون ارد خرمہ یہ طے فی جنانی کی بہت زیادہ مشہور پروڈکٹ ہے اور یہ احمدرد والوں اور کرشی والوں کی بھی آپ کو مل جائے گی ماجون اردخورما ٹھیک ہے اس کے لئے جیسا کہ میں پیچھے بھی ایک وڈیو بنا چکا تھا خجور کے حوالے سے میں بتا چکا ہوں کہ خجور کے اس طرح کے فوائد لیکن جو عورت بچہ پیدا کرنے لگی ہو اس کے لئے خجور بہت زیادہ ضروری ہے اس سے بہتر کوئی غزہ نہیں ہے اس کے لئے مطلب جو حاملہ عورت ہے اس کے لئے خجور سے بہترین کوئی غزہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اس کو اعتدال کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے وہ میں آگے چل کر انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اور اگر تازہ خجور مل جائے تو ٹھیک ورنہ اگر خوشک یعنی چوارہ اگر مل جائے تو بھی چلے گا ٹھیک ہے وہ بہتر ہے خجور سے بہتر کوئی چیز اگر ہوتی تو اللہ رب العزت وہ قرآن مجید میں بیان کرتے لیکن اللہ تعالیٰ نے اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بلادت کے وقت خجور کھانے کا حکم دیا وہ کیسے دیا قرآن کریم میں میں ارشاد ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ حضرت مریم کو حکم دیا حضرت مریم علیہ السلام کو حکم دیا کہ خجور کا تنہ پکڑ کر اپنی طرف بلاؤ تم پر تازہ تازہ پکی ہوئی خجوریں گر پڑیں گی اس سے کیا مراد ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زچگی کے وقت خجور کھانے سے بہترین کوئی غوظہ نہیں ہے یہ آپ ذہن نشین کر لیں اور بہت سارے حکمہ نے بھی اپنی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ خجور جو ہے وہ نفاس سے خون یعنی خون سے جو فاسد مادے ہوتے ہیں ان کا اخراج بہت جلدی کرتی ہے اور جو خون کو اندر جو ہے وہ پھسے وے غلیز مادے ہوتے ہیں ان کو نکال باہر پھینگتی ہے یہ بہت زیادہ اس کے لیے ضروری ہے خجور جو ہے وہ رگوں کو نرم کرتی ہے اور جو ہے وہ گرم مزاج والوں کے لیے تھوڑا سا نقصان کر سکتی ہے کیونکہ یہ گرم ہے لیکن جو ہے وہ زجگی کے وقت عورت کے لیے بہت زیادہ اچھی ہے مزاج میں گرمی پیدا کرتی ہے ٹھیک ہے اور مختلف جسم میں جتنے بھی درد ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کافی حد تک اچھی ہے اور جو ولادت کے بعد جو آفٹر پین ہوتا ہے اس کے لیے بھی بہت زیادہ ضروری ہے یہ چیز ہے وہ درد نہیں ہوتا ٹھیک ہے دوستو خجور کھانے کا سب سے بہترین وقت سب سے بہترین جو میں آپ کو بتاؤں کہ وہ رات کا وقت ہے اگر رات کے وقت آپ صرف اور صرف چار سے تین سے چار خجوریں لے کر ان کی گھٹلیاں نکال کر آپ ایک گلاس دودھ کے اندر یا ایک پاؤ دودھ کے اندر آپ ان کو ڈال کر خوب پکائیں پکا کر خوب ان کو پکائیں اتنا پکائیں اتنا پکائیں کہ وہ خجوریں جتنی بھی آپ نے ڈالی ہوں گی تین سے چار خجوریں وہ تمام کی تمام دودھ کے اندر مل جائیں حل ہو جائیں ٹھیک ہے وہ بکھر جائیں ان کے ذرات تو پھر اس کو اگر آپ تھنڈا کر کے نوش کریں تو اس سے بہترین کوئی چیز ہی نہیں ہے قوت باپ کو بڑھانے کے لیے قوت مردانہ کو بڑھانے کے لیے اس سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے آپ دیکھیں گے کہ میں نے پچھلی وڈیوز میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی اگر آپ کو چیز نہیں ملتی آپ کی کمر مضبوط ہوگی اس سے آپ کی جو پشت ہے یہ مضبوط ہوگی آپ ساٹھ سال تک آپ کی جوانی برقرار رہے گی آپ کے اندر مادہ منویہ بنتا رہے گا آپ کمی نہیں آئے گی کبھی کیونکہ اس میں اتنی طاقت پائی گی ہے اور اگر آپ اجوہ خجور کا استعمال کریں تو وہ تو سونے پر سوہاگہ ہے اس میں تو دل کے امراض کے حوالے سے اس کی بھی خواہد کی وڈیو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا لیکن اس کا بہترین کھانے کا طریقہ کار یہ ہے کہ رات کے وقت آپ کھائیں رات کے کھانے آپ کم کھائیں کھانے کے بعد رات کا کھانا آپ کم کھائیں اس کے بعد کھجور کھائیں یہ کھجور کا استعمال کریں لیکن زیادہ نہیں کریں اور اتدال کے ساتھ کریں شگر کے مریض تو خیر اس سے بالکل دور رہیں لیکن عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں وہ ضرور اس کو استعمال کریں دودھ کے ساتھ اس کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے آپ یقین کریں کہ اتنی قوت مردانہ آپ کے اندر پیدا کرے گا کہ آپ کی سوچ سے بھی باہر ہیں آپ سے برداشت بھی نہیں ہوگی اتنی مطلب قوت مردانہ انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے تو بہت سارے اور بھی فوائد ہیں اس کے انشاءاللہ آگے وڈیوز میں لے کر آزر ہوتا رہوں گا کیونکہ وڈیو بہت زیادہ لندھی ہو جائے گی پھر بیوورز میرے جتنے بھی ہیں وہ کمنٹ کریں گے کہ بہت زیادہ آپ نے لمبی وڈیو بنائی اس کا کوئی مقصد نہیں تھا لیکن میں نے تمام کی تمام مقصد کی باتیں کی ہیں اور کوئی فضول بات نہیں کیا آپ سے گزارے جائے اس کو وڈیو کو مکمل باج کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں وڈیو کو لائک ضرور کریں شیئر ضرور کریں اگر آپ کو وڈیو پسند آئیے تمہاری ویب سیٹ this year tips.com.p کے ضرور وزٹ کریں وہاں پر ڈیٹیلز بھی موجود ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں وہاں پر میں ملتا ہوں کالی سی طرح کی اچھے نسکے کے ساتھ تب تک لئے اجازت دیں اللہ حافظ